ہم دل سے دھنواد کرتے ہیں کہ پرمیشن نے ایک سندر موقع دیا کہ ہم سب پرمیشن مہمہ کریں اس کی وچنوں سیکھیں اور ایک دوسرے کے لئے ہم انتیا قارن بنیں تاکہ ہم سب پرمیشن دے کو اس مسیح کو اس کی دے کو ہم لوگ مضبوط کر سکے کیونکہ یرسو مسیح نے ہمارے لہو بہایا تاکہ ہم وجہ پا سکے ہر ایک اندکار کی طاقتوں پر بیماریوں پر گریبی پر اور پرمیشن مسیح نے ہم سب کو آزاد کیا شیطان کے کاموں سے اور آج ہم جو وشے سے بات کرنے والے ہیں وشے بہت ہی دنبیر ہیں میں نے پہلے بھی چھوٹڑے میسیز کلکس دیئے ہوئے ہیں کہ پیشے سب میں کسی گھٹکی سے بات کر رہا تھا تو وہ کہتے کہ ہماری کسی گھٹکی سے بات ہو رہی تھی کہ ہم سو نہ ڈالیں کہ یا نہ ڈالیں میں سوچتا ہوں کہ ہم جو اگوے ہیں ہم جو پاسٹرز ہیں ہم جو لیڈر ہیں اگر ہم کہیں بھی گلت ٹیز کرتے ہیں تو یہ مسیح کی دے کو کمزور کرنے والی باتیں ہیں بائبل کیا بتاتی ہے ان وشے کے لیے شنگار کرنا یا سونے کے لیے یا ہمیں جو کیوں نہیں لے پا رہے ہیں یا صرف ہم اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں یا ہم سیکھنا نہیں چاہتے یا ہم اپنے جو ہم سیکھ چکے ہوتے ہیں یا ہم لوگ جو چیز لے چکے ہوتے ہیں ان کے اوپر دورہ سٹیڈی کرنا کیوں نہیں چاہتے ایک ہی ہماری رٹ ہوتی ہے کہ بس جو بیوی میں لکھا ہے وہ کرنا ہے اس کو سمجھنا بھی تو ہے ہم نے کہ اس کے عرث کیا ہے آتمک شہطر سے پرابو بچنا میں کیا کہہ رہا ہے شریری طریقے سے پرابو ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے تو آج ہم چھوٹا سے اس ہی کے پر اپنے چھوٹا سا میں اب ایک میسیج دینا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مجھے بار بار لگتا ہے اگر ہم اگوے ہم پاسٹر بائپل اگووں کے لیے کہتے ہیں جو صحیح میں پرمیشر کے اگوے ہیں جو صحیح میں پویتر پویتر آتما کے دوارہ یشو کے دوارہ کھڑے کی گئے ان میں اور اگوے اور بہت سارے ہیں آج بہت سارے اگوے ہیں کیا بائپل جو ہمیں بتاتی ہے کہ اندھے اگوے بھی ہیں اور جھوٹے اپدیشک بھی ہیں جھوٹے بھزد وقتہ بھی ہیں کیا آج کے سمیں کے اندر ہمیں ان کی پہچان ہے جب بائپل ہمارے سامنے ہے تو کم سے کم ہم بائپل سے تو سٹیڈی کر لیں کہ واقعے میں یہ جو خدا نے لیڈے ٹھہرائی ہیں کہ یہ خدا کی اور سے ہی ہیں یا پھر ہم سننے والے احساس سنے بھی سمجھیں بھی آپ اور اس پر چلے بھی جب میں ان چیزوں کے بشے میں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں بہت میں ہمارے ایک حسار کے اندر ہماری برانچز سے ایک پاسٹر ہے پاسٹر ستیس جن کا نام ہے وہ ایک گاؤں کے اندر گئے اور گاؤں کے اندر بہت سے جو لوگ ہیں وہاں کے وہ مسیح کو ماننا چاہتے ہیں لیکن اس گاؤں کے اندر ایک پریوار ایسا ہے کہ جو نہ تو شنگار کرتے ہیں وہ لوگ اور نہ ہی وہ سونا ڈالتے ہیں وہ گاؤں کے لوگ ایک ہی بات بولتے ہیں کہ یہ کیسا پریوار ہے نہ تو یہ سونا ڈال رہا ہے منہ کرتا ڈالنے سے اور نہ یہ لوگ شنگار کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے گمبیر مدہ ہے میں نے اس کے اوپر میسیز دیا ہے تو آج مجھے پھر لگاتا ہوں میں تھوڑا سا ڈیپ لی گہرائی کی باتیں میں اور کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں تو جو لوگ مسیح میں آنا چاہتے ہیں یہ ان کے ایک ایک رکاوٹ بن چکی ہے کہ آپ شنگار نہیں کریں گے آپ یہ نہیں کریں گے ہم لوگ ایک جسے فقی فریسیوں کا ایک رول ہوتا تھا نا کہ وہ لوگوں پر بہت سارا بوجھ ڈال دیتے تھے اگر مطی تیس میں آپ سٹیڈی کر لے نا وہاں پر لکھا کہ فقی فریسی پرمیشی سوس نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں سننا پر ان کے کام مت کرنا کیونکہ یہ اپنے ہاتھ سے کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ پریکٹیکل لائف نہیں ہے صرف بولنا جاتے ہیں میں ایک کلیر سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ شنگار نہیں کرنا شنگار کی بات نہیں کرنا میں سوننے کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے جو لوگ کہتے ہیں سوننا نہیں ڈالنا بھائی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ دھیان دیں اس بات کے لئے کیا ہمارے سوننا ڈالنے سے پرمیشن مراج ہو جاتے ہیں چونگل سٹیڈ دینے ہیں ہم لوگ بہت ساری آتما ہے بہت سارا لوگ آنے کو تیار ہیں لیکن ہماری پبندیاں کی وجہ سے وہ یشو کے پاس نہیں آ پا رہے ہیں وہ گاؤں کے بہت سارا لوگ تیار ہیں لیکن اس پریوار کو دیکھ کر وہ ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں مسیح کو ماننا چاہتے ہیں یہ فورمٹی ہم نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہی میں پنجاب کے ایک دوسروہ مکینیاں کے اندر ایک لنڈے پند گاؤں ہیں میں ایک بار ہی وہاں پہ گیا اور ہم لوگ سب وہاں پہ تھے اور وہاں پہ تیر بہنیں ہمارے پاس آئی اور جب آئی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ پاشاویس سا ڈیپ پرابلم حل کرو تو ہم نے پوچھا ابھی آپ کی پرابلم کیا ہے انہوں نے پرابلم بتائی کہ ہمارے جو پاسٹر ہیں وہ بولتے ہیں تم سونا نہیں ڈالنا شنگار نہیں کرنا کہتے ہیں اگر ہم گھر میں جاتے ہیں تو ہمارے جو ہیلزمنٹ ہیں ہمارے رشتدار ہیں وہ بولتے ہیں کہ تم ویدوہ ہوگی ہو کہ تم نے شنگار نہیں کرنا یا آپ لوگوں نے سونا نہیں ڈالنا آپ سے میں پوچھنا جاتا ہوں کیا کرنا چاہیے ان کو سمپل بات یہ ہے آپ کے شنگار کرنے سے کیا پویتراتما نراز ہو جاتا ہے آپ ایک کریم پوڑر لانے سے کیا پویتراتما نراز ہو جاتا ہے نہیں آپ کے سونا ڈالنے سے پویتراتما نراز ہو جاتا میں نہیں مانتا اگر پرمیشے کو سونے سے لرجی ہوتی تو سرگ میں توٹلی سونا ملنے والا آپ کو کٹورا سونے کا سیحاسن سونے کا سڑکیں سونے کی چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کو پرمیشے جو ایسی سی باتیں بولتے ہیں نا سونے نہیں ڈالنا شنگار نہیں کرنا ان کے بارے پرمیشے میں کیا سمجھانا چاہتا ہے اور یشو نے خود کیا بات بولی ہے یہ یاد رکھیں متی اس کا تیس ادھیائے متی تیس 23 اور ہم اس کا سولہ ستارہ اور اٹھانہ تینوں شٹیٹی کریں گے اسے کے دو ایتے اور میں بتا کر اپنے میسے جو کلوز کروں گا آپ جائیے مت دیکھئے میسے سنے پڑے یہاں پر کیا لکھا ہے ہے اندھے اگو پہلی بار پرمیشن کیا کرتا ہے ہے اندھے اگو اندھے اگو اب اس دنیا میں بہت سارے اگوے ہیں پاسٹر ہیں میں پاسٹروں کے خلاف نہیں ہوں پر شیطان ڈبلی کےٹوں کو بھی کھڑے کرتا ہے ساتھ میں جیسے میں نہیں کہتا بیبل میں لکھا ہے ڈبلی کےٹ کون آئیں گے جھوٹے اکدیشت جھوٹے اگوے اور ایسے ہی یہ ان کے لئے وہ ان کے چکروں میں لوگ یسوس کے پاس نہیں آ رہے ہیں تم نے جو اتنے قانون لگا دیا وہ کہتا یہ اندھے اگو وہ تم پر ہائے تمہاری لوگ یشو کو جان نہیں جو کہتے ہو کہ یادی کوئی مندر کی شپت کھائے تو کچھ نہیں کوئی بات نہیں اگر تم مندر کی شپت کھا رہے ہو تو کوئی بات نہیں اگووں کی تیچنگ ہے یہ اندھے اگو کی تیچنگ ہے اور آگے پرانتو یادی کوئی سون پرانتو یادی کوئی مندر کی سونے کی سوگند کھائے تو اس سے بند جائے گا اگر مندر میں سونا رکھا ہے تو کہتے تو اس سے بند جائے گا اگر آپ اس کی کلیر آیت پر دیتے ستاروہ وچن آپ سٹیڈی کریں اور کیرفلی دھیان سے سنیں ستاروہ وچن کیا کہتا ہے متی تیس اس کا ستارا دھیان دے اس بات کے لئے ہے مورکو ہے مورکو اور اندھو اور کون بڑا ہے کون بڑا ہے یسو مسیح جوہ در ہے اس بات پر کہتا ہے کون بڑا ہے اندھو اور مورکو کون بڑا ہے آگے پڑیں سونا یا وی مندر یا وہ مندر جس سے سونا پویتر ہوتا ہے جس سے سونا پویتر ہوتا ہے جھاندے اس بات کے لئے ہم مورکو اور اندھو کون بڑا ہے یا مندر سونا پویتر کب ہوتا ہے جب وہ مندر میں چڑھتا ہے آپ اول ٹیسٹمنٹ میں کریں سٹیڈی کریئے آپ آپ دیکھیں گے لوگ سونا دیتے تھے سونا کسی دکان پر جب رکھا رہتا نا اس کی ویلیو نہیں ہوتی جب وہ کسی گھلے کا ہار بنتا ہے آپ اٹھ ہوتی پاتے مندر ہوتا ہے پھر ہم کیوں منا کر رہے ہیں سونا ڈالنے سے صرف سوننے کی پروبلم شنگار نہیں کرنا یہ چیزیں کھا لو یہ ایسا کر لو اور جہاں سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہم بڑے بڑے پاپ کر دیتے ہیں پرواب نہیں کرتے اگوں سے پوچھو اندے اگوں سے اندے اگوں کی بات کر رہا ہوں آپ بہت اچھا گئے ہیں اندے اگوں کی بات کر رہا ہوں یہ جو گل پیچھ کر رہے ہیں ان سے پوچھے آپ کیا آپ کا بچے آپ کے پریوار آپ جو اگوے ہوا پاسٹر ہو آپ کے پریوار آپ کے بچے مسیح میں ڈھنگ سے چل رہے ہیں آپ دوسروں کو بولنے شنگار نہیں کرنا سونا ڈالنا تمہارے بچے تمہارے پتنی مسیح میں نہیں ڈھنگ سے چل رہے ہیں ان کی لائٹ سے ہی نہیں ہے وہ تمہیں دکھتی نہیں جس سے لوگ ٹھوکر کھاکا جا رہے ہیں سوننے کے پیچھے پڑے ہیں شنگار کے پیچھے پڑے ہیں ہزاروں ہزاروں لوگ بریک اپ کی ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا کرے ہوں جیسے میں نے ابھی بتایا وہ عورتی آئی کیا بول رہی ہیں وہ لیکن ہم یہ سمجھ سے پیار کرتے ہیں یہ سمجھ ہوت نہیں سکتے اور ہماری پرابلم ہے اگر ہم کوئی لپسٹک لگا جاتے ہیں سارے عام ہمیں بولا جاتا ہے کہ یہ کیا حل بنا کے آئے آپ لوگ پاسٹر خود بھولتے ہیں جس سے ایدہ ہوں جدہ کہ کوئی ڈنگر مرے اندر ہے جدہ مردار کھاکے گئے ایسے سے رف ورڈنگ بولی جاتی ہے جب وہ گھر میں جاتے ہیں وہ تانہ سنتے ہیں ان کے ہزمینٹ بولتے ہیں پریوار کے لوگ بولتے ہیں سماس کے لوگ بولتے ہیں ان کو کہ تم نے کیا حال کر لیا بند کرو اس گھر ٹیچنگ کو اندے اگو سوننا تمہیں کھانے جائے گا اگر تمہیں اتنی سونے سے پرابلم مجھے دے دو سوننا اتنی پرابلم ہے تو مسیح کے پاس آنے دو لوگوں کو بڑی مشکل سے محنت کر کے پراتنائیں کر کے جیون کا نمونہ دے کے لوگ محنت کرتے ہیں اچھے گئے کہ لوگ آئے لیکن پرابلم کہا پھا جاتی ہے تم جیسے اندے اگو کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے آج ہزاروں لاکھوں لوگ رکے ہوئے ہیں تمہارے سوننے کی وجہ سے تمہارے شنگار کی وجہ سے خدا کو تم جانتے نہیں ہو وچنے پڑھا دو گئے پرمیشر نے کہا دیا سوننا تار دو پرمیشر نے اسریلی لوگوں کو جب نکالا کیا دے کے نکالا ان کو سوننا دے کے کیوں نکالا معلوم ہے جیسے مسید جب اس دنیا میں آئے سونے کی بھینچ رہے گئے ان کو کیوں سوننا دکھاتا ہے راجے کو اور اندے اگو تم راجے کے سنتا نہیں ہو تب ہی تمہیں سوننا پسند نہیں ہے سوننا کیوں چھڑھایا گیا مر لوبان کیوں چھڑھا گیا ملوم نہیں آپ لوگوں سوننا دکھاتا ہے راجے کو کہ راجہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہے دنیا میں آیا راجہ دے دھاری ہوا ہے دنیا میں راجہ اسریلی کو کیوں بولا گیا سونے کیوں دلائے خدا نے کہ تم پرمیشر راجے کی سنتانوں یہ لو یہ تمہیں نشانی دے رہے ہیں یہ راجے کی نشانی ہے پکڑو سوننا اور جاؤ اور تمہاری مزدوری جو مارینوں نے یہ مزدوری میں دلواؤں گا خدا وہ اچھے نے میں لکھا ہے انیائی نہیں وہ انیائی کرتا ہے اسریلی کو مزدوری دے کر نکالا اس نے سوننا دے کر پرمیشر نے آگے بول دیا سوننا اتار دو آرے لین پڑو وہاں پہ کیا لکھا ہے وہ ان آگ کرتا کر رہے ہیں ہٹیلے پن میں کر رہے ہیں پرمیشر نے کہا سوننا اتار ہو تم نے وہی آیتے لے لی یہ پھر دیکھو لکھیا جی سوننا اتار دو آرے یہ ہے تو آپ نے لے لی اگر آپ کو ڈیپلی میں گئے گہرائی میں گئے ہیں یہاں پہ کیا بول رہا ہے یہ سمسے کلیر بول رہا ہے کیا سوننا جو ہے وہ بڑا ہے یا مندر بڑا ہے سونے سلر جی کیوں ہے سوننا جب مندر میں جاتا ہے تو پویتر ہو جاتا ہے آدم مندر کون ہے سیمپل بات ہم لوگ مندر ہیں اگر ہمارے اوپر سوننا چڑھے گا وہ پویتر ہے کوئی پربلم نہیں ہے یہ وچن بول رہا ہے آج سمجھو ان جیجوں کو مسیح کی دے کی وچن کی دچیے اڑا دیا ان اندھے اگوں نے جب میں نے اس لڑکی بات کو سنا بڑا پربلم ہے کہ یا کیا ہے ماننے کو تیار نہیں جی وہ سوننا کے لئے جب بولتے ہیں نا سوننا نہیں سوننا نہیں جب ان کے بچوں شادی ہوتی نا یہ لیں گے بھی سوننے کے لئے کیا آتے ہیں پھر کیوں لیں آتے ہیں پھر سوننے کے لئے آپ کیا جوڑتا آپ کو ارے آپ راج کے بچے ہو آپ کے پاس سنا پیسہ سم ہونا چاہیے راج کے بچے کیسے ہونا چاہیے راج کے بچے پاس سنا نہ ہو جو کس کے بچے ہیں آپ پر یہ اندھے گو ہوں کیا پتا کس کے بچے ہیں یہ جو ہوئی گیا اندھا موسیقی یہ موسیقی سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ مطلب نہیں ان کا یہ مطلب ہے تب ہی کنفیوز رہتی تھی وہاں تو موسیقی باتیں بتائتا رہتا تھی یہ موسیقی یہ موسیقی سمجھاتا تھا کہ کیوں موسیقی باسدہ دی گئی موسیقی باسدہ جو ہے وہ وہ پاپ کو دکھا دیتی ہے انگرہ جو پاپ سے چھٹکارا دیتا ہے زمین اسمان کا فرق ہے بہت چگوی بولتے ہیں پوستہ جب پوری ہوگی تو بس ختم ہوگی اول تیشٹمنٹ اب اول تیشٹمنٹ نہ پڑو نیو پڑو یہ بھی اندیگ ہوئے ہیں اول تیشٹمنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اول تیشٹمنٹ ایک جیسے دیکھا جائے وہ ایک ریسل ہو رہی ہے اس سے میں سیکھنا ہے ایک وچہ نور پڑھئے میرے ساتھ مکتی اس کا پندرہ دھائے تیرہ اور چودہ سننا دھیان سے اس نے اتر دیا ہر پودھا جو میرے سورگے پتا نے نہیں لگایا ہر ایک پودھا سورگے پتا نہیں لگایا آج ہمارے جو صحیح اگوے ہم کو سوچنا پڑے گا یہ اندے اگوے خدا نہیں لگایا یہ خودی لگے ہیں ویسے ہی یہ پرمیشنے پودھے نہیں لگایا پڑھ دیتے اس کو تیرہ چودہ دونوں پڑھ لو اس نے اتر دیا ہر پودھا جو میرے سورگے پتا نے نہیں لگایا وہ کھاڑا جائے گا ان کو جانے دو وہ اندے مالک درشک ہیں چودہ موچن میں کیا لکھا ہے ان کو جانے دو ان کو جانے دو وہ اندے مالک درشک ہیں اندے مالک درشک ہیں یہ فقیف رسول کے جیسے ہی بول رہا ہے ایسے ہی اندے اگوے ہیں آگے اور اندہ یدی اندے کو مارک دکھائے اندہ یدی اندے کو مارک دکھائے گا تو دونوں ہی گھڑے میں گر پڑیں گے دونوں گھڑے میں گر پڑیں گے یہ اندے اگوے ہیں آپ کو میں بولنا چاہتا ہوں آپ جم کے سونا ڈالیے آپ شنگار کریں کوئی پرابلم نہیں ہے جب آپ کا اندر سے پرپوسہ جڑنا شروع ہوگا نا آتما شنگار میں کیا بھول میں اس سے گھر چھوٹے میں سے دوں گے شنگار کے لیے بھی شنگار کے لیے بتاؤں گا آپ کو تھوڑا ساور میں ابھی سونے کے اوپر زیادہ فوکس کر رہا ہوں میں آپ کو دھیان دے رہا ہوں اس بات کے لیے ایک اور پڑھو مطی اس کا تیسد ہے چوبیس سننا یہ وچن بھی کیا لکھا ہے آپ پر اگوگی بات سنا رہو اندے اگوگی اندے اگوے ہیں اندے اگوے ہیں تو مچھر کو تو چھان ڈالتے ہو مچھر کو تو وہ چھان لیتے ہیں پر انتو اونٹ کو نگل جاتے ہو اونٹ کو نگل جاتے ہیں ملک ان کے ساتھ ان کا پریکٹیکل لائف جو ہے یہ زومر جی کرتے جائیں یہ اندے اگوے شوڑی سنا رہا ہوں یہ زومر جی کریں کوئی بات نہیں پر آپ کے لیے پورے ڈیسٹیپلین ان کے ان کے خود کی لائف ٹھیک نہیں ہے ان کا وچن میں کیا لکھا ہے اندے اگوے لئے بول رہا ہوں میں جو اگوہ اپنے گھر کا اچھا پر بند نہیں کر سکتا وہ کلیسیا کی رکھوالی کیا کرے گا جن کے بچے کنٹرول میں نہیں ہے پتنی کنٹرول میں نہیں ہے وہ کس بات کا پاسٹر ہے کس بات کا آگوہ آگو پہلے اپنے پریبار کی سیٹنگ کرو پھر محلے کرو پھر پھر کسوے کرو پھر دیس کی لئے بات کرو کرتے ہو تم دیس کی بات گھر تمہارا کنٹرول میں نہیں ہے انہی چیزوں سے لوگ ہم سے ڈھوکو رکھاتے ہیں انہی چیزوں ہمارے سے لوگ ٹھوکو رکھا رہے ہیں اور ہم آگوہ نے پرمیشن کے وچن کو دکان داری بنا دیا ہے صرف روٹی پانی کے لئے رکھ دیا اس کو میں اگوہ سے ملہا پچھری ٹائم میں بڑی پرانی بات تاروں تو جب میں نے پرچار بھی بتایا تھا میرے پرچار ابھی آیا تھے دوسرا تو وہ کیا بول رہا پاشا آپ نے میرے ٹائم کھڑا کر دیا اگر وہ پانچ گھر ویجٹ کرتا تو پانچ ہزار پانچ سو ساتسو ہزار دھاڑی پا لیتا آرے آپ آگندے آگوہ بانتے ہو آپ پاسٹر آپ یہ دھاڑی کرنے کے لئے آئے ہو لکھا وچن میں نیچ کمائی کے لئے ہم نے کارے نہیں کرنا آرے آپ اس راجہ کے سیوہ کر رہے ہو آپ کو سنسار سے بولایا گیا ہے مجھا خوڑا دیا گلت مل ٹیچ کر رہے ہو تمہارے سے کوئی بات کر لیتا ہے تو تمہیں انسر نہیں آتا اس بات پہلے اچھے آگوہ سیکھو کھر سیوہ شروع کرو بیبل پکڑا دی بس پچاس منا دیا کوٹھا سیدھا کہ اندے آگوہ نے ہم مسیح کے لوگوں کو ڈون کر دیا ہے ایک راجہ کی جو پرسنسہ ہونی چاہیے اس راجہ کو تجھ کر دیا گیا ہے اندے آگوہ ویسے لالس کی ویسے کوئی لیڈر آ گیا جو اس نے بولا تم نے وہ بول دیا پیسے کے لئے کچھ بھی کرنے کے تیار ہیں یہ کر وہ کر دکان دار یہ بنا دی ارے ڈروں خدا سے میں نے لکھا جتنا تیرے پاس ہے اس میں سنتوشتی کر یہ اندے آگوہ ہیں دوسروں کو وچن سناتے ہیں یہ خود یہ اندے آگوہ کی سٹوری اور بتانے جاتا ہوں میں جوڑنا جاتا ہوں ساتھ میں یہ کیا بولتے ہیں اکلیسے کو اپنا دسواند کڑو اندے آگوہ سے پوچھو کیا آپ اپنا دسواند سے نکالتے ہو اور کیا جس پاسٹر کے ساتھ تم رہے ہو جس سے تم سٹینڈ ہوئے ہو جس سے وچن سیکھا ہے کیا اس کو دسواند دے رہے گا یہ بھی اندے آگوے ہیں جو اگوے اپنے اگوے کو دسواند نہیں دے رہے ہیں یہ بھی اندے آگوے ہیں کئی لوگوں اپنے اگوے کے بارے نہیں پتا ہوتا اگوہ وہ من جاتا ہے جس سے آپ سیکھتے ہیں جس کے ساتھ آپ سمیہ پہ تیت کرتے ہیں جو آپ کے لئے پریئر کرتا ہے جس سے آپ اٹیس ہیں وہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر اگوہ اس کا رائٹ بنتا ہے یہ نہیں کہ کسی پاسٹریاں کو پرچارش منا دیا تھا کہیں جات چاہتے اور آپ بچ گئے تو آپ اگوہ ہو گئے نہیں نورمل آدمی پرچارش منا دتا ہے اس سے بھی لوگ بستے ہیں جو آپ کو سکھاتا ہے جو آپ کے لئے پراتنہ کرتا ہے جس سے آپ سلہ لیتے ہیں جو دکھ سکھ میں کھڑا ہوتا ہے پر یہاں تو کوئی پاسٹر جڑتا ہے نہیں کسی کے ساب سب بائبل سے باہر ہم لوگ سیوہ کر دے ہیں ڈیسیپلن میں آنے سے پرابلم آتی ہے مجھے کسی پاسٹر نے پچھا پاسٹر آپ اچھا teach کرتے ہیں پاسٹر سیمینار چاہتے کیونکہ دکھانداری بند ہو جاتی ہے من مانی بند ہو جاتی ہے بائبل کے اچھنے پہ چل لانے ان کو ایسے سیوک ہے جو کوئی پراتنہ نہیں کرتے بائبل نہیں پڑتے سنڈے کو فٹا فٹا آئیں گے میسیج تیار کر اور دے دیا یہ بیڑا گر کرنے وڑے لوگ خدا کے ساتھ جڑنے کا مطلب ہے آپ کے پاس ایک اگوہ ایک اچھا لیڈر ہونا چاہیے پہلے آپ اچھے اگوے سے سٹیڈی لیں سیکھئے آپ اگوے سے وچن کا پرکاش ہونا چاہیے کیا بھی شیک ہے کیسے مشتری ہوتی کیا ہوتا ہے سب پریکٹیکل میں رہنے ایسے بھیشتوکتہ نہیں بن گیا وہ ایلیا کے ہاتھ دھوہیا کرتا تھا یوشو ایسے لیڈر نہیں بن گیا وہ موسیٰ کی آگیا کاری میں آگیا کارتا میں تھا اگر آپ نرمین پڑھیں گے نا آرکستار سٹیڈی کرنا موسیٰ نے ایک ہی بات کہ جا اور آمال ایک سے لڑائی کا اس نے پچھا یہ لوگ کان سے آئیں کس کو رنائی جا کھڑا ہویا جیسے موسیٰ کے ہاتھ کھڑے رہتے تھے یوشو جیتتا تھا یہ جوڑی چیز ہیں ایک اگوہ جب آپ کے لئے دعا کرتا نا بیک اگوہ ہی نہیں ہو آپ کا بیک اگوہ ملے گ نا اس کو بند کرو وہ جو خدا کہتا کرو دن برے انتیم سرم ہم چل رہے ہیں لوگ جل رہے ہیں آتما سے شیطان جلا رہا ہے آتما کو انہوں آتما کو بچ جانا ہے ہم نے اپنے جیمہ سے ٹھوکر نہیں دینی اور یہ اگوہ ہی کر سکتے ہیں لیکن شیطان کرتا ڈبلی اگوی بھاسا بولتا ہوں بار پھینک دو ورشیب کرتا تو پبیتر آتما روتا ہے ایسے اوٹ پٹانگ شیٹی کرنے دینے وڑے لوگ کوئی پاسٹر ہو چالی سال کھو پچاس سال کھو اس کو پہلے کام زندہ کرنا چاہیے پھر سیوہ کرے اسے پچھو جو یہ تیج کر رہا ہے کیا خود کام کرتا باد میں سیوہ کرتا تو ہٹ ٹرم بیٹھ رہتا ہے فیس بک پی یو ٹی 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 ہمارے کھون سڑ جاتا ایسے لوگوں سے اپنے پاسٹر کو دسوان سی دینا کہا لکھا دسوان دینا گلت میرے تیج کر رہے تم لوگ لکھا پویتر لوگ مدد کرو گلت تیچ گلت تیچ جس اکلیس یا ڈگم گار ہی کن کی ویس اند اگو گل سے مچھر کو چھان کے پیتے ہیں اور اونٹ کو نگل جاتے بڑی بڑی اور بات نہیں ان کو پتہ نہیں کتنا بیانے پاپ کر رہے اس کو چکر دیا کام انہوں نہیں لیکن سو نہ ڈال شنگ ڈال کیا یاد تو کوئی پروبلم ہے تم لوگو سونے سے پھر تم اچھے کپڑے بھی نہ پاؤ کہا لکھا بیبیل میں تم بھو اچھے کپڑے پاؤ تم سال سال لکھا نہیں بھی ہم تو یہ مانتے بات بیبل میں لکھا بچے میں لکھا اگر پوری بیبل لکھی جاتی تو سنسار میں سماتی تو پلیز آپ اگروں سے روکیشت بنتی پر اندھوں کیا پتلا گیا اور بہروں کیا چلے گا ڈالنے تو سونا لوگو کوئی مسیبت نہیں سونا ڈالنے چاہی آپ باتا دیئے میں پویتر ہو جانگو میں ڈالتا سونا کیا بتائیے مجھے پویتر آتما چلے میرے پاس پھر کیوں بنتی ہمبل ہوش میں آؤ خدا کے بچے کو گل teach مط کی جی لوگو آنا دو مسیح کے پاس آج بہت ساری تیسٹیمنی میں سنتا ہوں فیس پی ہم مسیح والوں میں گئے ہمیں کچھ نہیں ملا ہم یہ تھا ہم پھر واپس آگے ہیں کیوں لوگ لوگ یہ اندھے اگوں کو ایسے ہو رہا ہے اگر آپ پھر وہ teach کی آت کہ اگر تم صحیح وچن پر چلو گئے تو تب تم آشش ملے گی دو بلیگر لائف جنے سارش نہیں ملتی ہم جو کہتے نا یسو موسی پاس آج و سب کچھ مل جے گا بڑی میں وہ وشو سب وہ پاسٹر جو آج پر چلتا ہے وہ مسی کا چیلہ ہے اگر آپ وچن سے باہر جا رہے ہیں یا وچن کو نہیں مان رہے ہیں چاہو میں بھی کیوں نہ ہوں تو ہم مسی کو نہیں جانتے مسی کو جاننے والا ان آگے گارتا نہیں کرے گا جو بھی لوگ خدا کے بچن کو نہیں مان رہے ہیں نہیں چل رہے ہیں اس کے بچنوں پر وہ یشیو کو نہیں جانتے بیبل بتاتے یہ بات تو پلیز جان دے لوگ کو جینے دو اگر وہ اچھے کپڑے پا رہے ہیں اچھے بال بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی آئی برو رہوں نے بنا لیا ہے کوئی اپنے شیو کر لیا ہے یہ ہمیں دور نہیں کرتا ہم پرمیشہ کے مندیر ہیں اس مندیر میں سونا آئے گا تو پویتر ہوگا ایک بار پھر متی اس کا تیزد ہے اور ستارہ آپ سٹیڈی کر لینا اس کو سمجھ لینا بس آپ کیا بولا اس مسئلے ہلیلویا ہم ہمارا بائبل سکول چلتا فروری مارچ سٹیمبر پور اور کئی باری ہم محول دیکھ کئی باری ایک زون کا منت بھی ایک مہنے کا نکال دیتے ہیں کئی باری ابھی تو کرونا کا سسٹم نے خراب کر دیا تو میں بتانا چاہتا ہوں ابھی ستمبر کا ہمارا بیعت نکلنے والا ہے دو مہنے سٹیڈی ہے دو مہنے کے اندر آپ دس سال میں سیکھ پاؤگے اتنا سکھائیں گے آپ آپ آ سکتے بیو سکول میں ابھی شٹارٹ ہونے والا ہے ہاللیلوئیہ جب کوئی آتما بھاگتا نا پرمیش سے ہمارے اگوں سے تو بس پھر میرا خون کھول اٹھتا ہے یار آنے دو خود آخر پاس کیوں پپندیا لگا رہے یہ نہیں کھانا وہ نہیں کرنا ایسے کر لو پہلے سے پپندیا ڈال دیتے آنے دو آنن چکھڑے دو پویتر آتما جب خدا بڑھیں گے لکھا ہے وچن صدق کرے گا تم نے وچن سکھ پہلے پپندیا لگا دی یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا آستہ جب بائبل ہمیں سونے کے لئے نہیں منا کرتی تو ہم یوشو چھے انیس آپ شیدی کر لینا پرمیش کے لئے سب پویتر پرکاستو کے سارا سونے بڑھا پڑھا پڑھ بہت سارے بچے میں خود سونے 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 کھانا پینا شنگار کرنا کرنا یہ سب چیزیں بتاتا ہوں سونے کے لئے میں نے بتایا ہوا ہے آج پھر مجھے بولنا پڑا اس مچن کو لے کر کہ آپ مندر ہیں جو لوگ یشو سے دھول جاتے ہیں ویشو پرمیش کے مندر بن چکے ہیں آپ سونے پویتر ہو جائے گا اور سونے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اے پویتر نہیں کرسکتی لیکن پر اے پویتر کہاں سے ہوتے ہم جب ہم گلت ملت بولتے ہم جب ہم تورسن سے بہت چلتے پلیز دھیان دیں آپ میرے بھائی ہیں اوروں کو بھی آگے یہ شکشن بھی آپ سونے کے لئے ایسا مت بولی آپ بھی help کریں تاکہ مل کے مسیح کی دے اور جادہ سے زیادہ سرگ کو بھرے ہم شیطان آج نرگ کو بھر رہا ہے اور ہمارے اندھے اگوے نرگ میں جانے کے لئے help کر رہے ہیں تو پلیز واپس کیجئے آپ کہ سب لوگ سرگ میں جائیں ہمارے لئے ہندو مسلم سکھ سائی نہیں ہمارے لئے وہ ہے جو مسیح کی وچار دارہ کے ساتھ جو مسیح کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہلیلویا پربو آپ کو آشیس دے اور میں وشوات کرتا ہوں کہ اس وچوں سے آپ آشیس ملی ہوگی پربو کا دل سے دھنوا کرتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ زب ایک دنیا سے بات چت کرتے اور ایسا نہیں کہ سب اگوی ایسے ہیں بہت اچھے اچھے اگوی بھی دنیا میں ہیں جو پورا آتما سے کام کر رہے ہیں اور میں وشوات کر رہے ہیں میں ہر ایک دنیا میں جتنے اگوی ہیں ان کے لئے پراتنہ کرتا ہوں کہ پرمیشن کو بھر پوری کے ساتھ آشیس دے